دیش کے انداتا کی تصویر الگ الگ چشموں کے ذریعے دیکھی جاتی ہے لیکن آج کسان یعنی کہ انداتا دیش کو جو اناج دیتا ہے دیش کے لیے جو فصل اپ جاتا ہے آخر اس کے سامنے پریشانیاں کیا ہیں دراصل کسانوں کو لے کر بہت ساری تصویر ہیں لیکن آج کسان دھرنا پردشن کرنے پر مجبور کیوں ہیں اس کے ایک تصویر ہم ہریانہ کی یمنا نگر سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں دادو پر نلوی نہر کی شروعات کی گئی اس کو کام پورا کیا گیا دوزار پانچ کے بعد ہڈا سرکار کے سمیے میں اس پوری نہر کو بنوانے کے لیے بہت تیجی کے ساتھ کام کیا گیا لیکن اس کے بعد اس نہر کو لے کر آج مسئلہ کوٹ کے اندر ہے کیونکہ معافضہ کسانوں کو نہیں ملا ہے لیکن ہریانہ سرکار کی طرف سے اس کو دینوٹیفائی کر دیا ہے اور اس فیصلے کے بعد سے کسانوں میں بہت روش ہے ناراضگی ہے آج جو پردشن کیا گیا اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا سنکیت کیا ہے دیکھئے تین جیلوں کے کسانوں کو بچانے کے لیے یمنا نگر کرسے ترم بڑا انیس سو پچاسی سے ایک سرکار نے ایک روپ ریکہ تیار کری گئی تھی کہ اس جمین کو جو بنجر ہونے جاری اس کو کیسے بچایا جائے انہوں نے بہت پرانی سوچ تھی اور بہت لمبی سوچ تھی بہت اچھی سوچ تھی وہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ یہاں سے ایک ہیڈ سے ایک نہر نکالی جائے داد دوپر سے اور نڑ بھی تک وہ نہر کی روپ ریکہ تیار کری گئی تھی اسی روپ ریکہ کو تیار کری گئی وہ نہر بن بھی گئی وہ نہر چلو بھی ہوگی اور اسی کو کسانوں کو اس کا لاب بھی ملیا کیونکہ کھیتوں کا پانی اوپر آیا جمین کا پانی اوپر آیا کھیتوں کو اچھا پانی ملنے لگیا لیکن اس بیجے بی سرکار کی ایسی منصہ ہو رہی ہے کہ کسانوں کو کچھے کھیتی کیسے چھوڑایا جائے اس جمین کو بنجر کر کے تب چھوڑوا دو جبکہ اس میں پیدا نہیں ہوگا کسان خود چھوڑ دے گا اسی کی لڑائی پچھلے منہ سے 22 اگست سے لگاتار درنے پر بیٹھے ہیں اور ہائی کوٹ نے بھی اس کا معافجہ تھوڑا بڑھا دیا تھا کیونکہ میں پہلے معافجہ پانچ پانچ لاکھ میں ملیا تھا ہم ہائی کوٹ گئے ہائی کوٹ نے ہمارا معافجہ تائے کیا وہ معافجہ نہ دینا پڑے کسانوں کی زمین بنجر کرنی پڑے اسی کو لے کے سرکار نے کل ایک کارا قانون پاس کر دیا کہ ہم نہر کو ڈین نوٹیفائی کر رہے ہیں مطلب یہ کہ اس نے مہر لگا دی سرکار نے کہ میں کسان ویرودی سرکار ہوں انہوں نے خود ایک مہر لگا دی کہ میں کسان ویرودی ہوں انہوں نے یہ پروف دے دیا تو سرکار کی طرف سے کابینٹ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ کے ذریعے ایک فیصلے پر مہر لگے اور وہ فیصلہ تھا دادوپور نلوی نہر کے دین نوٹیفائی کرنے کو لے کر جو کسان ہیں وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں لیکن ہم ایک اور تصویر سمجھ رہے ہیں کیونکہ کسان کالا دشیرہ بنانے کے لیے آخر مجبور کیوں ہیں ایسی نوبت کیا آن پڑی نوبت پچھلے پچی سال سے نہر کا نرمان کیا گیا تھا اور دو ہزار پانچ میں اس کو پائر کر کے بنا دیا گیا تھا کالا دشیرہ اس لیے منا رہے ہیں کہ کسانوں کو جو معاوجہ تھا معاوجہ سرکار دینے سے مگر گئی اور نہر کو بند کرنے کا فیصلہ لے لی ساتھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو منوحر سرکار کی جو کیابینٹ ہے اس کے اندر یہ محول لگی ہے کہ جو کسانوں کی طرف سے جو زمین ہے وہ واپس دے دی جائے گی اور جو پیسہ کسانوں کو دیا گیا تھا معاوجہ کے طور پر وہ کسانوں کو اب بیاج کے ساتھ واپس لوٹا نہ ہوگا اس کو لے کر آپ کا کیا مہن ہے اب دیکھئے میرے خیال سے ایسا کانون پہلی بار دیکھنے کو مل رہے ہیں ہم کسانوں کو تو خاص کر پہلی بار دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ کوئی بھی جمین ہے اس کا جو دیا ہوا پیسہ تھوڑا تھوڑا جتنا بھی انہوں نے دیا تھا دو ہزار پانچ میں دو ہزار پانچ میں انہوں نے معاوجہ دیا تھا آج اس کو پندرہ پرسنٹ بیاج سمیت واپس لینے کی بات کہہ رہے ہیں اس سے کسانوں میں بہت باری روز ہے کسان کے پاس تو جو مول ہوتا ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے پندرہ پرسنٹ بیاج کہاں سے دے گا کسان پہلے ہی برے حالاتوں سے گجر رہا ہے فصلے ان کی نہیں اچھے داموں میں بکری ہیں کسان کہاں سے پندرہ پرسنٹ بیاج دے گا جب فصلے خراب ہو رہی ہیں لگاتار اور فصلوں کو خراب ہونے کے بعد پریشانی یہ بھی ہے کہ کسان اپنے خر کا خر چلائے کیسے اور اس کے بعد یہ بھی سامنے آتا ہے کہ جب سرکار کی طرف سے یہ کہہ دیا جائے کہ جو پیسہ آپ کو دیا گیا تھا وہ آپ کو بیاج کے ساتھ چکانا ہوگا میں آپ کا بھی ریاکشن لینا چاہتا ہوں کسان آج فصلوں کے نقصان کو لے کر بھی ایک طرف سرکار سے مانگ کر رہا ہے الگ الگ تصویریں بھی آتی ہیں ڈی نوٹیفائی کرنے کے بعد اب کسانوں کو بیاج کے ساتھ سرکار کو پیسہ واپس دینا پڑے گا یہ سرکار نے کہا ہے کیا اس کو لے کر آپ کی ریاکشن ہماری اس میں یہی رہا ہے کہ کسان اتنا پیسہ کہاں سے دے گا 15% بیاج کا اور وہ 15 سال ہو چکے ہیں اب کسان تو پہلی کرجے میں ہے کسی نے آڑتی کا کرجہ دینا ہے کسی نے بینک کا دینا ہے کسان کرجے کے ویسے آتمتیاں کر رہا ہے کسان کے پاس آج پیسہ نہیں ہے فصلوں پیٹ رہی ہیں کوئی فصلوں کی پوچھ نہیں ہے ہم آلو پیاس لگاتے ہیں 40-40 پیسے کلو بھیگتا ہے تو ہمارے پاس کہاں پیسہ ہے کہاں سے ہم پیسہ دیں گے ہم تو امیدیں بیٹھے تھے کہ سرکار ہمارا یہ معافضہ دے گی کسی نے اپنے مکان بنانا دا کسی نے بچوں کی ساتھ دی کرنا دی کسی نے اپنے بچوں کو اچھی جگہ ایڈمیشن کرنا دا لیکن آج ہم اس پیسلے سے برباد ہو چکے ہیں جو موندی جی کہتے تھے کہ ہم اچھے دن لے آئیں گے سوامین آدمی آئیو کی ریپورٹ لاغو کریں گے کسانوں کے اچھے دن آئیں گے لیکن میں کہتا ہوں ساید اس سے بورے دن تو کسانوں کے انگریجوں کے ٹائم میں بھی نہیں آئے جتنے بورے دن آ جا رہے ہیں اب کسان آتمہتیاں کر رہے ہیں اور ہمارے پاس بھی یہ راستہ بستہ ہے بعد میں ساید ہم سبھی کچھ اتنے دوخی لوگ ہیں کسی کو آتمہتیاں کرنی پڑے تو آخری راستہ کیا آتمہتیاں کا بستہ ہے کسانوں کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے دراصل دادو پر نلوی نہر کی تصویر آپ نے دیکھ لی ہے لیکن آخر اس کا اتحاس کیا ہے کیا اس کے بارے میں کس طریقے سے اس کے شروعات ہوئی کیسے اس نہر کو بنایا گیا اس کے بارے میں آپ کو فلیش بیک ملیے چلتے ہیں دن کی تپتی دھوپ میں خون پسینہ ایک کر دیش کی پھوک مٹانے والا انداتا آسمہ سے برستی بارش میں اپنی فصلوں کو بچاتا انداتا ہر موسم کی مار چھیل کر دیش کا پیٹ بھرنے والا انداتا آج ستہ کے سوامیوں کے فیصلے سے بہت ناراض ہیں دیش کا پیٹ پھر خود پھوکا سونے والا کسان سرکار کی بیرکھی سے حیران پریشان ہے کسانوں کی ایک تصویر یمنا نگر سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں دادوپور نلوی نہر کسانوں کو پشلے کئی دشکوں سے سچائے کے لیے پانی دے رہی ہے یا یوں کہہ لیجے کہ اس پانی کے آسرے ہی فصلے ہو رہی تھی اور لوگوں کو ان مل رہا تھا یہ نہر محض کوئی عام نہر نہیں ہے بلکہ کرکشتر امبالا اور یمنا نگر کے کسانوں کی جیون ریخا ہے لیکن سرکار کے ایک فیصلے نے کسانوں کی اس امید کو بھی توڑ دیا جس کے آسرے کسان دو وقت کی روٹی جھٹا رہے تھے راجے کی سرکار نے یمنا نگر سے کرکشتر کے بیچ دادوپور نلوی نہر پریوچنا کی زمین کسانوں کو واپس کرنے کا فیصلہ لے لیا جس میں یہ تیہ کیا گیا کہ سرکار نہر کے لیے ادھگرہت کی گئی زمین کو دادوپور نلوی نہر آج سے قریب 27 سال پہلے جب یہ مانا گیا کہ اس ویل نہر میں پانی آنے پر پششیمی یمنا نہر میں پانی سرپلس ہو جائے گا تو ایسی استحتی میں کرنال، کرکشتر اور یمنا نگر جلوں کے لوگوں کو یہ پانی دینے کے لیے دادوپور نلوی نہر بنانے پر فیصلہ لیا گیا پچھلی ہڈا سرکار نے کروڑوں روپے خرج کر اس نہر کے پہلے چرن کو پورا کیا لیکن ابھی تک نہر تیار نہیں ہو پائی دراصل ہریانہ کے تتکالین مکھے منتری چودری دیویلال کے سامنے شہباد کے تتکالین ودھائک ڈاکٹر ہرنام سنگھ نے اس نہر کے نرمان کی مانگ کی تھی دوہزار چار میں دادوپور نلوی نہر کے لیے زمین آدھگرہن کی پرکریہ شروع ہوئی یمنا نگر جلے کے دادوپور سے کرکشتر کے شہباد تک 860 اکڑ زمین آدھگرہیت کی گئی اور اس سمیں اس کے معافضے کے طور پر 166 کروڑ روپے دیے گئے ستہ پریورتن کے ساتھ تتکالین مکھے منتری وپیندر سنگھ ہڈا کی سرکار نے پانچ لاکھ روپے پرتی اکڑ کی در سے معافضہ دیا لیکن کسان اسے کم معافضے کی بات کہتے ہوئے کوٹ چلے گئے اس کے بعد کوٹ نے 16 لاکھ روپے پرتی اکڑ کی در سے معافضہ دینے کو کہا کچھ گاؤں کے لوگوں کی اپیل پر کوٹ نے معافضے کی در 2887 روپے پرتی ورک میٹر کر دی اس کے بعد معافضہ راشی بڑھتی چلی گئی جس کے کاران اس میں پیچ فستہ چلا گیا دادو پور نلوی نہر کی جو شروعات پوائنٹ ہے وہاں پر آ کر پہنچے ہیں اور آخر اس کی شروعات کیسے ہوئی اور اس فیڈر کو جارہ سمجھتے ہیں دادو پور نلوی نہر کا جو لیگر پوائنٹ ہے آخر کیسے شروعات ہوئی اور کیسے اب یہ پورا مسئلہ آگے تک پہنچا کیسے اس کی شروعات ہوئی یہ جی 1984 میں چوڑری بنسیلال کی سرکار تھی اس سمیں اس کا یہ جو SYL سے نکلنا تھا شاہبان نلوی فیڈر لیکن پنجاب سے پانی نہیں ملا SYL کو اس لیے بنسیلال جی نے کہا کہ میں میرے پاس پانی بہت ہے میں دادو پور سے نہر نکالوں گا تو انہوں نے اس کو 1986 سے لے کے 1990 کے بیچ میں آٹھ گاؤں کی جمین اکوائر ہوئی اور جس کی ایک سو نبی اکڑ اس کا ایریہ تھا لیکن بعد میں یہ وہ کام پرکریہ بند ہو گئی انہوں نے 1992 میں اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ملکہ اس کو رد کر دیا گیا پھر یہ پرکریہ تھنڈے بستے میں ڈال گئی اور دو ہزار تین چار میں جب پارلیمنٹ کا سیشن چلا تو اس کرکشتر ایریہ سے جو سانسد نمین جندل جی تھے انہوں نے اس کو پارلیمنٹ میں سوال اٹھایا کہ ہمارے علاقے کو سیچائی کے لیے وہ جو دادو پور سے یہ نہر نکلنی تھی اس کو کھدو آیا جائے اور اس ایریے کو سیچائی کی سویدہ دی جائے تو اس کے بعد دو ہزار چار میں اس تتکالین مکھے منتری چودری اومپرکاس چوٹالا جی نے آ کے ادھوہ میں اس کے ایک پتھر لگایا دادو پورنل بھی نہر کے لیے اور اس کے اوپر کاروائی شروع کر دی لیکن دو ہزار چار کے الیکشن میں اومپرکاس چوٹالا جی کی اینلڈ پارٹی ہار گئی اور کانگریس پارٹی ستہ میں آئی جس کے مکھے منتری چودری بھبینر سنگھ ہڈا بنے انہوں نے جمین ایکوائر کی اور اس کو دادو پورنلوی کے روپ دیا نام دیا تو اس کی کل لنبائی یہاں سے دادو پور سے لے کے نلوی تک پچاس کلومیٹر بنتی ہے اور ایریا اس میں چھے سو چونتیس ایکر جمین یہاں سے نلوی تک ہے اس میں بیچ بیچ میں دو سو چونون اکڑ میں یہ سرسواتی ندی کے لیے ڈسٹیبیوٹریز ہے اور دو سو 87 اکڑ آگے کرکشتر ڈسٹیبیوٹری بنی تھی جو سچاہی پرپس کے لیے لیکن کسانوں نے جمین نہیں دی وہ اکوائر نہیں ہو سکی لیکن انہوں نے سرکار نے کیا کیا جو اکوائر کی ہوئی جمین تھی اس پہ خدای شروع کر دی مئی دو ہزار چھے میں خدای طور پر یہ بہت ساری تصفیریں ہیں کیونکہ ستہ چاہے کسی بھی پارٹی کی رہی ہو لیکن اس پوری ماملے کو یعنی کہ نہر بنوانے سے جو شروع ہوا مسئلہ اور آگے اسی طریقے سے بڑھتا چلا گیا راجنے دیکھ پارٹیاں اس میں آتی رہی ستہ میں آتی رہی لیکن جو پریشانیاں ہیں کسانوں کی وہ کسی طریقے سے دور نہیں ہو سکی لیکن جیسے کی بات سامنے آ رہی ہے کہ دوزار تین چار اور اس پانچ کے بعد پروسس میں پوری نہر بنانے کا کام ہوتا رہا لیکن اس کے بعد جو پریشانیاں تھی وہ کسانوں کی اور بھی زیادہ بڑھ گئی کیونکہ زمین ایکوائر کرنے کے بعد جو کسانوں کا پیسہ تھا وہ جس حساب سے ان کو ملنا چاہیے تھا وہ اس حساب سے کسانوں کو نہیں مل سکا اور یہی سے اس نہر کی جو شروعات تھی وہ سوالوں کے بیچ آگئی لیکن اس کے بعد کی اور بھی پہلو سمجھتے ہیں کیونکہ سوال یہ بھی ہے کہ آخر جو کسانوں کے حق کا پیسہ تھا جو معافظہ ان کو ملنا چاہیے تھا جس پیمانے پر ملنا چاہیے تھا آخر وہ اس پیمانے پر کیوں نہیں ملا اور کس طریقے سے اس کی قانونی پرکی آگے پچھلتی رہی اس کے بعد آپ نے کانونی پہلو کو آپ نے کوٹ کی طرف رکھ کیا دو زال نو کے بعد آپ کوٹ کے اندر بھی گئے کیا آپ کو وہاں سے سیشن کوٹ گئے کوٹ میں گئے وہاں سے بھی تقریباً تین لاکھ روپے پر پرتی اکڑ کچھ موجے کا دیا کچھ ابھی بھی آج تک بھی کچھ کو پانچ لاکھ پرتی اکڑ ہی ملا ہوا ہے پھر جب وہاں سے بھی سنتوش نہیں ہوئے تو کس آئی آئی کورٹ گئے اور ہائی کورٹ میں اس کی اپیل ڈالی تو وہاں سے یہ کسانوں کا سو بھاگے سوچو کہ ان کو پانچ دو ہزار سوڑا کو اٹھائی سو ستاسی روپے پر سکویر میٹر کے حساب سے موجہ دینے کا آدیش ہوا جو کہ آج تک دیا نہیں گیا اور کسان اس کے لیے بھٹک رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارا معاوجہ ہمارے کو ملے لیکن دربھاگے وش سرکار نے کسانوں کے ورد فیصلہ لیا کہ اس کو ڈی نوٹی فائی کر دیا کیونکہ سرکار یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم کسانوں کا یہ موجہ ہے اس کی ایک تصویر کوٹ کے فیصلے کے ذریعے یا کہا جائے کہ جو آدیش تھا کوٹ کا اس کے ذریعے بھی صاف ہو جاتے ہے کیونکہ جو کسانوں کی زمین ہے وہ ان کو واپس دے دی جائے گی اور جو ان کو پیسہ موافزے کی طور پر دیا گیا تھا وہ ان سے واپس لے لیا جائے گا لیکن اس میں یہاں term کنڈیشن یہ بھی دے دی گئی جو پیسہ کسانوں سے لیا جائے گا اس میں کسانوں بند کرنے کی پیچھے یا پھر سب سے بڑا قارن منوہر سرکار کا یہ تھا کہ پیسہ سرکار کے پاس نہیں ہے لیکن دوسرا پہلو یہ بھی تھا سرکار کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اس نہ کو صحیح طریقے اگر میں رہے انہوں نے پتر کار نے سوال کیا تو پتر کار سے انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم کھیتی کی جمین کا گجو میں ریٹ نہیں دیں گے یہ غلط پرت کو بند کریں گے اور یہ تو بعد ساکھ بچانے کے لیے کہ فائدہ نہیں غلط بنائے گی نہ بلکل صحیح بنائے گی تھی ڈارک جون ہے نہر کی بہت سکت ضرورت ہے کسانوں کا water level بڑا ہے اور اس لیے یہ صرف دلیلیں جھوٹی دلیلیں پیس کر رہے ہیں منوہر لال جی جب کی یہ اسی طرح نہر چال رہی چاہی اور کسانوں کو پانی مل رہا پہلے بھی کیونکہ کسانوں کے پاس یہاں پرچیاں ہیں 40 40 روپے پرطی اکڑ کے حساب سے انہوں نے سرکار سے کھتوں میں پانی دینے لے رکھا ہے 40 روپے کے حساب سے سچائی ہوئی ہے water level بھی بڑا ہے اور ہر طرح سے کسانوں کے فائدے مندر یہاں پر ایک بہت سارے کسان بھی ہیں اور لگاتار ہم اسی لیے جو کسانوں کی پریشانی ہے یا سرکار کی طرف سے جو فیصلہ ہے دونوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن یہاں پر ایک پہلو یہ بھی ہے کیونکہ سرکار کی طرف سے ڈرائی زون خوشت کر دیا گیا ایسے میں پانی کے جل ستر کو بڑھانے کی لیے کیا نہر کے اندر اس نہر کی کی اپیوگتہ ہے پڑوسی نے سلا دی کہ اب نہر چل چکی ہے تو تھوڑے دن انتجار کر لی میں نے تھوڑے دن انتجار کیا 2010 میں وہ ڈیویل میں نے دبارہ چلا کے دیکھ نہر سے بہت بڑی افید ہو رہا ہمارا ہمارے گاؤں میں جو ہینڈ پمپ تھے وہ بند ہو چکے وہ بھی چل ہو چکے اندر بارہ اس کا بہت بڑی افید ہو رہی ہے اور یہ سرکار گلت کر رہی اس کے بہت بڑی ضرورت ہے کسانوں کو اگر یہ بند ہوگی تو یہ بند ہو جیسے راستان میں یہ بھی ہو جیگا پھر ہم کہاں جائیں گے ہمارے پاس کوئی ساتھ دنی ہے ہم کہاں سے اپنے بیو پچوں پیٹ بریں گی تو یعنی کی سیدھے طور پر ایک اور بھی چیز ہے کسانوں کے لیے جو بیسک ضرورت ہیں کو اگائیں گے اور کیسے وہ اپنا پریوار چلائیں گے یہاں پر اور بھی چیز ہیں کیونکہ لگاتار سرکار کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے کیا اس کو لے کر آپ کہتے ہیں یہ سرکار کسانوں کو آتمتیہ کے لیے مجبور کرنے پر لئی ہے وارٹر لیول لچھے چلے جائے نہر بند ہوگی یہ کسان بومی بنجر ہوگی کسان آتمتیہ کریں یہ بلکل سرکار کا سرگلت فیصلہ چلی فیصلے کا ویروت الگ طریقے سے بھی ہے ہم کسانوں کے ساتھ لگاتار دادوپور نلوی نہر کے پاس ساری تصویر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے اور ہم نے شروعات سے ہی اس پورے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ آخر شروعات کیسے ہوئی کانونی پہلو اس میں کیا رہے اور کیسے اس کی تصویریں سامنے آئی ہیں یہ آپ دیکھیں یہ شروعات کا ہی پتھر ہے جب بھوپیندر سنگھ ہڈڈا نے یہاں آج جو کانونی پہلو چل رہا ہے اس تک کی ساری جانکاری آپ کو دی ہے لیکن اس پورے مسئلے کو لے کر کسان آج بھی آندولن رت ہے پیشکش میں فیلحال بس اتنا ہی لیکن آپ بنے رہیے جنتہ ٹی وی کے ساتھ نمشکار